ماریا اور زہر دونوں انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے ماریا کی شوہر نے گھر میں مویشی پال رکھے تھے اور پھر مویشیوں کو بیچ کر ہی وہ گزارہ کیا کرتے تھے ساتھ ماریا نے گھر میں سبزیاں گا رکھی تھیں جس سے وہ کافی خرچہ گھر سے ہی پورا کر لیا کرتی ایک مرتبہ ماریا کا شوہر جانور بیشنے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا بڑی عید آنے والی تھی اور ایسے موقع پر اس کے پاس جو دنبے اور بکرے موجود تھے جن کو سارا سال محنت کر کے اس نے پیار اور محبت سے پالا تھا اگر وہ بیشتا تو اسے اچھا منافع آ سکتا تھا زہد ان جانوروں کو لے کر دوسرے شہر جانے کے لیے نکلا تو اپنی بیوی سے کہہ کر گیا کہ دعا کرنا سارے جانور اچھے داموں بیک جائیں زیادہ پیسے ہاتھ آ جائیں پھر میں تمہارے لیے اور بچوں کے لیے عید کے لیے نئے کپڑے لے کر آوں گا اور تمہارے لیے چوڑیاں لاؤں گا وہ اپنی بیوی سے یہ کہہ ہی رہا تھا کہ جب اس کی چھوٹی بیٹی نور اس کے پاس چلی آئی عمر صرف چار سال تھی لیکن بننے سمرنے کی شوقین تھی اپنے اببہ سے کہنے لگی کہ اببہ صرف امہ کے لیے ہی چوڑیاں لاؤگے کیا میرے لیے نہیں لاؤگے میری پرانی چوڑیاں تو کپکی ٹوٹ چکی ہیں امہ چوڑیاں لے کر ہی نہیں دیتی زاہد نے جب یہ سنا تو اگلے ہی پل اپنی بیٹی کو اٹھا لیا پھر کہنے لگا کہ ارے میری بچی میرا سب کچھ تمہارے لیے ہی تو ہے میں تمہارے لیے دو چوڑیوں کے سیٹ لے کر آوں گا تب ہی اس کی باقی بیٹیاں بھی وہاں پر آ گئیں سب ہی فرمائشیں کرنے لگیں اور سب کی مو سے یہ باتیں سن کر زاہد خوش ہو گیا دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ میرے اللہ مجھے اتنا منافع دے دینا کہ میں اپنی بچیوں کی ہر خواہش کو پورا کر سکوں وہ خوشی خوشی شہر کے لیے نکل چکا تھا اس کے پاس تین بکرے اور دو دنبے تھے جیسے تیسے وہ سمان لے کر شہر جانے والی گاڑیوں میں بیٹھتا لوگوں کی جھڑکیاں کھاتا منتے تڑلے کرتا وہ شہر پہنچا تھا منڈی کو دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی بسم اللہ پڑھ کر وہ منڈی میں داخل ہو گیا منڈی میں تو ایسے ایسے بڑے بڑے قد کاٹ کے اور وزن والے جانور تھے کہ ایک پل کو زاہد مایوس بھی ہونے لگا کہاں اس کے گھر کے پلنے والے دیسی بکرے اور کہاں یہ کھات اور دوائیاں کھلا کھلا کر موٹے تازے بکرے اور جانور موجود تھے پھر بھی زاہد نے رب پر بھروسہ رکھا کہ اس کے جانور بھی اچھے قیمتوں میں بگ جائیں گے وہ ایک جانب کو اپنے جانور باندھ کر کھڑا ہو گیا وقت یوں ہی گزرنے لگا لوگ تو اس کے جانوروں کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے بلکہ ایک نظر اس کے بکروں پر ڈالتے اور آگے چلے جاتے بکروں کو جس قدر زیادہ سجایا گیا تھا اتنے ہی زیادہ لوگ اس جانب کو جاتے اور بکروں کی خریداری کرتے رہتے دو دن تو یوں ہی گزر چکے تھے زاہد کافی پریشان تھا کہ کوئی تو اس کے بکرے بھی خرید لے قیمت بھی مناسب تھی لیکن پھر بھی نہ جانے لوگ ان بکروں کو اس سے کیوں نہیں خرید رہے تھے وہ سوچ میں پڑا تھا کافی پریشان سا ہونے لگا وہ سادہ لو دھیاتی شخص زادہ اونٹھ نیچ کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا جس گاؤں سے وہ آیا تھا وہاں پر دو نمبری اور فسادات ویسے بھی نہیں تھے زاہدہ بھی بیٹھا ہی تھا جب ایک شخص زاہد کے پاس آیا اسے یوں کھڑا دیکھ کر اسے کہنے لگا کہ ہاں بھائی اتنے پریشان کیوں دکھائی دیتے ہو کیا بات ہے جانور نہیں بیچنے کیا زاہد نے جب یہ سنا تو فوراں اٹھ کھڑا ہوا چہرے پر بھی ہلکی سی مسکرہٹ لیا اور کہنے لگا کہ بیچنا تو چاہتا ہوں لیکن کوئی میرے جانوروں کی طرف دھیانی نہیں دیتا سب ان چمکیلے بھڑکیلے بکروں کی طرف چاہتے ہیں کو اچھا کھانا کھلانے میں لگائی ہے تاکہ ان کے گوشت میں کسی قسم کی بیماری نہ ہو آخر کو قربانی کے لیے استعمال ہوں گے لیکن کوئی دھیانی نہیں دے رہا یہ سن کر وہ شخص مسکرہیا پھر کہنے لگا کہ ارے بھائی جب تم اپنی شکلی مجھائیوی رکھو گے اور ایک کونے میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھتے رہو گے تو بھلا کوئی کیوں تم سے یہ چیزیں خریدے گا چہرے پر مسکرہٹ رکھو اپنے جانوروں کی جھاڑ پونک کرو جیسے باقی لوگ قیمتوں کی آوازیں کس رہے ہیں تم بھی کسو پھر دیکھنا کیسے تمہاری عید ہو جاتی ہے اتنا سن کر زہد بھی مسکرہ اٹھا وہ شخص اس منڈی کا مالک تھا اس نے جب زہد کو پریشان حال دیکھا تو تھوڑا بہت اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آ گیا تھا اس کے بعد زہد بھی ایسے ہی کرنے لگا جب بھی کوئی پاس سے گزرتا تو وہ اپنے جانوروں کی اس کے سامنے نمائش کرنے لگتا خوبیاں بیان کرنے لگتا تب ہی ایک شخص زہد کے پاس آیا اور اس سے اس کے جانوروں کی قیمت پوچھنے لگا جب زہد نے سبھی جانوروں کی قیمت بتائی تو وہ شخص خوش ہو گیا کہنے لگا کہ میں بہت امیر سیٹ ہوں اور تمہارے جانور کیونکہ بلکل دیسی ہیں اور اچھی طرح پالے گئے ہیں ان کو تم نے کسی طرح کا کوئی انجیکشن بھی نہیں لگا رکھا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم سے یہ پانچوں جانور خرید لوں اتنا سننا تھا کہ زہد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی وہ تو اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس کے جانور تو ایک ساتھی بکنے والے ہیں جب پیسوں کی بات کی گئی تو زہد نے جو رکم کہی تھی وہ رکم اس شخص نے زہد کے ہاتھ پر رکھ دی زہد بہت خوش ہوا تھا کہ آج تو اس کی لوٹری لگ گئی ہے اس نے خوشی خوشی ان پیسوں کو اپنے پاس موجود کمیز کی اندرونی جانب خفیہ جیب میں ڈال لیے اور پھر یہ سوچتے کہ منڈی سے نکل آیا کہ اس مرتبہ تو اچھی کمائی ہو چکی ہے اب سب سے پہلے جا کر ہوتل میں کھانا کھاؤں گا اور پھر بزار میں جا کر اپنی بیوی اور بچیوں کے لئے کپڑے اور کھلونے لوں گا وہ خوشتہ آنکھوں میں خوشی سے ایک چمک تھی وہ ایک ہوتل میں گیا اور لوگوں کو دیکھا کوئی مرغہ کھا رہا تھا تو کوئی کڑھائی بنوا کر کھا رہا تھا کسی نے بکرے کا گوشت کھانے کے لئے منگوا رکھا تھا زاہد کا بھی جی چاہنے لگا کہ وہ بھی گوشت کھائے نجانے کتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ اس نے گوشت کی شکل تک نہیں دیکھی تھی موہ میں پانی آنے لگا تھا اس نے بیرے کو گوشت آرڈر کرنے کا بھی سوچا لیکن پھر یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ نجانے میری بیوی اور بچوں نے آج ہانڈی بنائی بھی ہوگی یا نہیں یہ نہ ہو کہ بیوی میرے جانے کے بعد ہمیشہ کتنا بچوں کو چٹنی بنا بنا کر ہی روٹی کھلا رہی ہے اگر وہ یہ سوکھی روٹی اور چٹنی کھا رہے ہیں تو بھلا میں کون ہوتا ہوں ان کی غیر موجودگی میں گوشت کھانے والا اس نے وہاں پر دال روٹی آرڈر کی تھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا جب پیسے دینے کی باری آئی تو اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس نے بیرے کو دیئے بیرے نے جیسے ہی نوٹ دیکھا تو اگلے پل اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے فوراں ہوتل کے مالک کو بلائیا اور کہنے لگا استاد جی یہ نوٹ دیکھو یہ نوٹ مجھے تو نکلی لگ رہا ہے زاہد نے جب یہ سنا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے کہنے لگا کہ ارے بھائی یہ کیا کہہ رہی ہو نکلی کیسے ہو سکتا ہے میرے حق حلال کی کمائی ہے لیکن جب ہوتل کے مالک نے اس نوٹ کی جانچ پرتال کی اور لوگوں کو دکھایا سب نے یہی کہا کہ یہ نوٹ تو نکلی ہے دیکھنے میں ہی نکلی لگ رہا ہے یہ سن کر تو ایک پل کو زاہد کو دھچکا سا لگا تھا اس نے تو یہ نوٹ ان پیسوں سے نکال کر دیا تھا جو پیسے اسے وہ شخص بکرے خریدنے کے بعد دیکھ کر گیا تھا وہ گھبراسا گیا تھوڑا پریشان بھی ہو گیا اگر ایک نوٹ ایسا تھا تو باقی نوٹ پھر کیسے تھے یہ سوچ سوچ کر وہ کافی گھبرانے بھی لگا تھا کہ جب فورا پولیس کو کال کر دی گئی مالک تو ایک تھپڑ زاہد کے موپر مار چکا تھا کہ دھوکے بازی کرتے ہو ارے یہ گاؤں کے لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں دو نمبری کر جاتے ہیں سب لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے جب پولیس وہاں پر آ گئی پولیس نے جب زاہد سے تفتیش کی اور اس کے پاس سے پیسو کی ایک گھٹھی برامت ہوئی تو پولیس نے اسے گھیڑ لیا تھا اسے پولیس ٹیشن لے گئی سوال کرنے لگی کہ بتاؤ تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے وہ بھی نکلی نوٹ کہاں سے آئے زاہد بہت پریشان تھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کس سے مدد مانگتا اور کس کو بلا کر کہتا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہنے لگا کہ سر جی خدارہ میرے پر رحم کیجئے میرے ساتھ تو خود دھوکا ہو چکا ہے میں ایک شخص کو اپنے جانور بیج کر آ رہا ہوں اسی نے ہی دھوکے سے مجھے یہ نکلی نوٹ دے دی ہے میں تو سادہ سا بندہ ہوں جانتا ہی نہیں ہوں اصلی نوٹ کون سا ہوتا ہے اور نکلی نوٹ کون سا لیکن پولیس والوں نے زاہد کی کسی بات پر یقین نہ کیا اور اسے بہت مارا تشدد کا نشانہ بنایا یہی پوچھتے رہے کہ بتاؤ کہاں ہے تمہاری وہ نکلی پیسے بنانے والی مشین تمہارے پیچھے اور کون کون موجود ہے کس کس کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کرتے آ رہے ہو یہ سب کچھ سن کر زاہد بہت پریشان ہو رہا تھا وہیں جب اتنے روز گزر جانے کے باوجود بھی زاہد گھر نہ آیا تو اس کی بیوی پریشان ہو گئی تب ہی شہر سے لوٹنے والے ایک شخص نے انہیں بتایا کہ زاہد کو تو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے اور اسے بہت مار رہی ہے وہ نکلی پیسے کا کاروبار کرنے میں ملاوث ہے پولیس آفیسر کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے جب ماریا نے یہ سنا تو فوراں اپنے بھائی کے گھر بھاگی بھائی کو لے کر وہ پولیس ٹیشن پہنچی تھی جیسے ہی پولیس ٹیشن میں زاہد نے اپنی بیوی اور سالے کو دیکھا تو روتے ہوئے ان کے پاس آ گیا سالے کی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا ماریا نے جب اپنے شہر کی یہ حالت دیکھی تو چیخ کر رونے لگی اس کے شہر کو مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا گیا تھا وہ یقینی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ زاہد ہے رو کر کہنے لگا کہ بس کسی بھی قیمت پر مجھے یہاں سے نکالو یہ لوگ تو میرا قتل کر دیں گے انہیں بہت یقین دلایا گیا کہ زاہد نے ایسا نہیں کیا لیکن زاہد کو چھوڑنے کے لیے انہوں نے دو لاکھ روپے مانگ لیے دو لاکھ روپے کا سننا تھا کہ ماریا سوچ میں پڑ گئی کہنے لگی کہ میں دو لاکھ روپے لا کر دے دوں گی ماریا نے اپنے رشتہ داروں سے پیسے مانگنا شروع کر دیے اس نے کتنے ہی لوگوں سے کرز مانگا تھا اور یوں کرز مانگ کر دو لاکھ روپے اس نے جمع کر لیے تھے وہ دو لاکھ روپے لے کر وہ پولیس ٹیشن آئی تھی کہنے لگی کہ اگر شوہر بچ کر باہر آیا تو دو لاکھ رکم کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے زاہد پولیس سے چھوٹ چکا تھا گھر بھی آ گیا لیکن نقصان اتنا بھاری تھا کہ ان کی عید روتے وے گزری تھی لوگ افسوس کی خاطر ان کے گھر آنے لگے تھے کیونکہ ان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا ایک تو سارا سال پالنے کے بعد جانور بھی حادثے گئے تھے پھر جو رکم آئی وہ بھی نقلی تھی اور اب الٹا لوگوں سے کرز لے کر دو لاکھ روپے کے مکروز بھی ہو چکے تھے وہ بہت پریشان ہو چکے تھے ٹینشن لے لے کر زاہد اپنے وجود پر تشدد کی وجہ سے ہونے والے زخموں سے تو ٹھیک ہو گیا لیکن دل کا مریض بن گیا اسے ہلکا پھلکا ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا سوچ سوچ کر وہ روتا رہتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا سادہ سا انسان تھا کچھ چلاک بھی نہیں تھا جو کوئی اس کی سن لیتا جب بیوی نے اپنے شوہر کو دل کا مریض بنتے دیکھا تو بہت روئی اس سے تو اب کوئی بھاری چیز اٹھائی بھی نہیں جاتی تھی کچھ کام کرتا تو اس کے بازو میں درد شروع ہو جاتا پھر بازو سے ہوتا وہاں سیدھا دل پر جا کر لگتا تو وہ درد سے تڑپ اٹھتا جب ماریا نے اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھا تو شوہر سے کہنے لگی کہ تم اب گھر میں آرام کرو جب تک تم بلکل صحت یاب نہیں ہو جاتے تب تک میں تمہیں کوئی کام کرنے نہیں دوں گی اوپر سے کام بھی تمہارا بہت مشکل ہے میں ہوں نہ میری بچیاں ہیں دیکھنا میں سلائی کڑھائی کروں گی بچیوں کو بھی ساتھ کام پر لگاؤں گی تو ہمارا اچھا گزر بسر ہو جایا کرے گا جب زاہر نے یہ سنا تو پریشان سا ہو گیا یوں وہ ساتھ سلائی کڑھائی کرنے لگی لیکن آخر گزارہ کتنا ہوتا اب یہ کام کری رہی تھی کہ ماریا کی شوہر کو دل کی بیماری کے ساتھ ساتھ گردوں میں بھی درد ہونے لگا گردوں میں درد اس قدر شدید اٹھتا کہ درد سے وہ بلبلانے لگتا اس کے جسم میں تو گویا طاقت ہی ختم ہوتی جا رہی تھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اس سے ہوتا کیا جا رہا ہے ایک روز اس کی ایسی حالت بگڑی کہ ماریا اپنے شوہر کو رکشے میں ڈال کر ہسپتال لے گئی سرکاری اسپتال تھا پہلے تو کسی نے کچھ خاص دھیان نہیں کیا لیکن جب ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے تو یہ بات سامنے آئی کہ زہد کے گردے فیل ہو چکی ہیں دونوں گردے فیل ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی جل سے جلد یا تو ڈالیسز کروائے جانے تھے یا پھر ایک گردہ ٹرانسپلانٹ کیا جانا تھا ماریا کا تو رو رو کر بورا حال تھا لوگوں سے ایک مرتبہ پھر کرز لے کر وہ اپنے شوہر کا علاج کروانے لگی اپنے گھر کی خرچیں چلانے لگی خود روکھی سوکھی کھاتی رہتی شوہر کو پھل فروٹ کھلاتی تاکہ اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے لیکن آخر کب تک وہ اتنا خرچ کر پاتی ڈاکٹروں سے کہا کہ میرا ٹیسٹ لو اگر میرا گردہ میرے شوہر سے میچ کرتا ہے تو میرا گردہ نکال کر میرے شوہر کو دے دو یہ زندہ رہے گا کمائے گا تو ہی ہمارا گھر چلے گا ڈاکٹر نے جب ماریا کا ٹیسٹ لیا تو اس کا گردہ میچ ہو چکا تھا چار بیٹیاں ماریا کی تھیں یوں اس کا ایک گردہ نکال کر اس کی شوہر کو دے دیا گیا وہ بہت خوش تھی کہ اب میرا شوہر بلکل ٹھیک تھاک ہو جائے گا لیکن گھر آتے ہی کچھ روز بعد وہ گردہ بھی مسئلہ کرنے لگا ایسی درد کی ٹیسے اٹھتیں کہ درد سے زاہد بیچارہ رونے لگتا اس مرتبہ جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ گردہ تو بلکل ہی نکارہ ہو چکا ہے اس گردے میں بھی انفیکشن آ چکا ہے اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو انجیکشنز لگوانے پڑیں گے ایک انجیکشن ساٹھ ہزار روپے کا تھا یہ سن کر تو ماریا روتے روتے گویا بھی ہوش ہو چکی تھی جب زاہد نے یہ سنا تو اپنے پاس ڈاکٹر کو بلایا ڈاکٹر کو بلا کر پہلے تو کچھ نہ بولا پھر دل پر پتھر رکھا ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب جب سے میں بیماریوں میں جکڑا ہوں بس خرچے ہی کروا رہا ہوں مجھے تو ڈر ہے کہ میری اس بیماری کی وجہ سے میری بیوی کچھ خلط قدم نہ اٹھا لے آپ ایسا کرو کہ مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو میں مٹ جاؤں گا تو میری بیوی اور بچیوں کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا ورنہ یوں ہی ہمارے پیسے لگتے رہیں گے جبکہ یہ بات ڈاکٹر نے سنی تو وہ بھی پہلے تو خاموش ہو گیا گہری سانس خارش کر گیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے یہ ہمارے لئے کرنا ناممکن ہے لیکن جب بار بار زہد نے کہا تو ڈاکٹر نے زہد کو انجیکشن لگا دیا اس بات سے ماریا انجانی رہی تھی کہ اس کے شوہر نے خود زہر کا انجیکشن لگوا کر اپنی موت کو قبول کیا ہے تاکہ اس کی بیوی اور بچیاں جیسے تیسے اس کے بعد گزارات تو کر لیں گی لیکن مجھ پر مزید پیسے نہیں لگا پائیں گی زہد اس دنیا سے گیا تو چاروں بچیاں اپنے باپ کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے چھوٹ گیا کچھ روز تک تو محلے اور رشتہ داروں نے مدد کی لیکن دھیرے دھیرے سے وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہونے لگے کپڑے سلائی کر کے آخر کتنا خرچہ ہاتھ آ جاتا وہیں جب لوگوں نے ماریا سے کرز مانگنا شروع کیے تو ماریا مزید پریشان ہو چکی تھی روتی رہتی کہ آخر لوگوں کے کرز کیسے اتاروں اس کا زیور پڑا تھا جو اس نے اس لیے سنبھال کر رکھا تھا کہ چار چار بچیاں ہیں اور غربت اور مہنگائی ہے یہ زیور کل کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی بچیوں میں تقسیم کر دوں گی تاکہ جہیز کے نام پر کچھ تو ان کے ساتھ جائے لیکن جب لوگوں نے کرز مانگنا شروع کیا تو اس نے اپنی چاروں بچیوں سے مشفرہ لیا تو بچیاں کہنے لگیں کہ امہ زیور کا کیا ہے اگر عزت ہوگی تو ہم سکون سے جی پائیں گے ورنہ لوگوں نے تو ہماری زندگی کو ویسے ہی حرام کر رکھا ہے یوں بیٹیوں کی بات سن کر ماریا نے وہ سارا زیور لیا اور جا کر بیج دیا اب تک ساڑھے تین لاکھ روپے کا کرزہ چڑھ چکا تھا ماریا نے دو لاکھ روپے کا زیور بیچا اور وہ سارے پیسے لاکھر ان لوگوں کو دے دئیے جن کا بھاری کرزہ تھا ماریا اپنے سسرال میں اکلوتی بہو تھی اور ماں باپ کی بھی لادلی تھی اس لیے ساس کی طرف سے اور ماں کی طرف سے سارا زیور اسی کے ہی نصیب میں آیا تھا برحل وہ سب کچھ پیچ کر لوگوں کا کرز اتارنے میں مصروف تھی لیکن جن کا کرز بیس اور پچیس ہزار تھا وہ آئے روز ان کو باتیں سنانے لگے تھے تو وہ بھی بڑے امیر لیکن جب غربت کے پہار سر پر ٹوٹ پڑے تو اچھے بھلے لوگ بھی طاقتور بن کر ظلم کرنے لگتے ہیں یوں جب بار بار ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ ہونے لگی تو مجبوراً چاروں بیٹیاں اور ماں ان کے گھروں میں جا کر کام کرنے لگیں روز صبح صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکل جاتیں اور گھروں میں جا کر جھاڑو پوچھا کرتیں لوگوں کی جھڑکیاں کھاتیں اور وہ بھی بغیر تنخواہ کے ایک سیٹ ایسا تھا جس کے نام ستر ہزار روپیا کرزا تھا اس نے جب ماریا کی بڑی بیٹی کو دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھا کہنی لگا کہ اگر تو میری شادی اپنی بڑی بیٹی سے کر دے گی تو تیرا کرز ماف کر دوں گا کیوں کرز ماف کروانے کے لیے اور اتنا بڑا گھر دیکھ کر ماریا بھی خوش ہو گئی اپنی بیٹی کی رضا مندی جانی وہ بھی اپنی ماں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے شادی کے لیے رضا مند ہو گئی اس سیٹ کی یہ چوتھی شادی تھی پہلی تینوں بیویاں تو مر چکی تھی یا کوئی بھاگ چکی تھی شادی کے بعد ماریا کو لگا تھا کہ بیٹی سکون سے رہے گی تھوڑی بہت ہماری بھی امداد کر دیا کرے گی لیکن ایسا نہیں تھا اس کا شوہر اسے بہت تشدد کرتا بہت مارتا چھوٹی چھوٹی بات پر تانے دیتا اگر کوئی بیچ میں آ کر روکنا چاہتا یا ماریا کی ماں گھر آ کر سوال کرتی تو کہتا کہ میں اس کو خرید کر لیا ہوں ارے پورے ستر ہزار پہ ماف کی ہیں میں نے اب میری مرضی اس کے ساتھ میں جو کچھ بھی کروں ایک روز وہ بھی آیا جب ماریا کی بڑی بیٹی اپنے گھر سے مریوی ملی تھی اس کے شوہر نے یہ بیان دیا تھا کہ اس لڑکی کو تو کینسر تھا پہلے سے بیمار تھی اس کی ماں نے اپنی بیمار بیٹی ہمارے حوالے کر دی تھی اب اس نے مرنا تو تھا ہی جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے تشدد کر کے آخر کار مار دیا گیا تھا ماریا آخر کس کے پاس فریاد لے کر جاتی کون تھا جو اس کی سنتا اس کی تینوں بیٹیاں اس کے ساتھی لوگوں کے گھروں میں کام کے لیے جایا کرتی تھی بیٹی کی مرنے پر وہ روئی تو نہ تھی لیکن مطمئن تھی ایک ہفتے بعد ماریا جب اپنی بچیوں کے ساتھ کام کے لیے جا رہی تھی تو اجانک راستے میں ٹھوکر کھا کر گر گئی بازو ایک بڑے پتھر پر جا کر لگا تھا جس کی وجہ سے اس کا بازو ٹوٹ گیا بیٹیاں ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگیں تو کہنے لگی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی وہ بہت پیسے لے گا یہیں حکیم سے ٹھیک ہو جاؤں گی ماریا اپنی بیٹیوں کے ساتھ حکیم کے پاس گئی تو حکیم نے بازو دیکھا پھر ہڈی اپنی جگہ پر ٹھیک کی تو ماریا کی چیشیں سننے والی تھی وہ روتی رہی ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کو کہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اگلے دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ کام کے لیے چل پڑی پڑوس کی عورت نے سوال کیا کہ آرام کیوں نہیں کرتی تمہارا بازو ٹوٹا ہوا ہے آرام کرو گی تو ٹھیک ہوگی مگر ماریا کہنے لگی کہ مجھے اس دنیا پر بھروسہ نہیں ہے اگر اکیلی بیٹیاں گھر سے نکلیں گی تو نہ جانے کب کوئی درندہ ان پر حملہ کر دے گا میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی پہلے کون سا مجھے انصاف ملا ہے جو اب ملے گا شوہر اور بیٹی کی غم میں گھل گھل کر ویسے ہی وہ آدھی ہو چکی تھی اب نہیں چاہتی تھی کہ ان بیٹیوں کے ساتھ بھی کچھ ہو لوگ بیچاری ماریا کی قسمت پر ترس بہت کھاتے تھے محلے والوں نے ماریا کی جوان بیٹیوں پر ترس خوا کر آخر کار ماریا کی بیٹیوں سے شادی بھی کر لی تینوں بیع کر قریب گاؤں میں ہی گئی تھیں لیکن پھر بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں پر سکون تھیں ماریا بھی اپنی بچیوں کو دیکھ کر سکون میں تھی ماریا بھی صفی چاندی بالوں میں لیے لوگوں کے برطن مانچتے مانچتے اور جوتیاں سیدھی کرتے کرتے اس دنیا سے تھا کھار کر چلی گئی ماریا جیسے کتنے ہی لوگ ہیں جو ماریا سے بھی بدتر زندگی گزارتے ہیں لیکن پھر بھی زبان پر شکوا نہیں لاتے جانتے ہیں کہ یہ ازمائش ہے ان کی ازمائش تب ہی ختم ہوگی جب وہ اپنی آخری سانسے لے کر قبر میں دفن ہو جائیں گے جبکہ کچھ لوگ ذرا سی پریشانی پر بھی اپنے رب سے شکوا کرنے لگتے ہیں